موسیقی مچ پوری داری والا سب سے کم عمر شخص پوری داری کے ساتھ سب سے کم عمر شخص برطانیہ کی ہر نام کور ہے اس کی عمر چوبیس سال اور دو سو بیاسی دن تھی جب اسے دو ہزار پندرہ میں مکمل داری والی سب سے کم ان خاتون کے طور پر گنیز ور ریکارڈ نے بازابتہ طور پر تسلیم کیا تھا کور پولی سستک اووری سنڈروم پی سی اوز کے ساتھ پیدا ہوئی تھی یہ ایک ہارمونل آرزہ ہے جو خواتین میں بالوں کی ضرورت سے زیادہ نشو نمہ کا سبب بن سکتا ہے اس نے گیارہ سال کی عمر میں چہرے کے بال اگنا شروع کر دیئے اور اس کی وجہ سے اس کے ساتھ غنڈا گردی اور امتیاز برتا گیا چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود کور نے اپنی داڑی کو گلے لگانے اور جسمانی مصبتیت اور خود کو قبول کرنے کا وکیل بننے کا فیصلہ کیا وہ اب ایک موٹیویشنل سپیکر اور مادل ہیں چار سب سے بھاری جوروان بچے دنیا کے سب سے وزنی جوروان بچے بلی اور بینی میکوری ہیں جنہیں میک گار توئیس بھی کہا جاتا ہے وہ سات دسمبر ایک ہزار نو سو چھیالیس کو ہینڈرسن ویل شمالی کرولائینا میں پیدا ہوئے پیدائش کے وقت ان کا وزن پانچ پاؤن تھا جب وہ چار سال کے تھے تو انہیں روبیلہ کا مرض لاہق ہو گیا جس سے ان کے پیٹیوٹری غدود کو نقصان پہنچا اور ان کا وزن تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا جب وہ دس سال کے تھے ان میں سے ہر ایک کا وزن دو سو پاؤن تھا جب وہ سولہ سال کے تھے ان میں سے ہر ایک کا وزن چھے سو پاؤن سے زیادہ تھا بلی کی موت ایک ہزار نو سو اناسی میں بتیس سال کی عمر میں ایک موٹر سائیکل حادثے میں ہوئی بینی نے کچھ اور سال کشتی جاری رکھی لیکن آخر کار اس نے ریٹائر ہو کر پیادوں کی دکان کھول ان کا انتقال دو ہزار ایک میں چون سال کی عمر میں ہوا وہ دونوں شادی شدہ تھے اور ان کے بچے تھے وہ دونوں بہت سے لوگوں کے لیے ایک تحریک تھے تین بالو والا نوجوان دنیا کی سب سے بالو والی نوملر کی تھائیلینڈ سے تعلق رکھنے والی سپراترام نات اساسو فن ہے وہ ایک غیر معمولی جینیاتی حالت کے ساتھ پیدا ہوئی تھی جسے ہائپر ٹریکوسس کہتے ہیں جسے ویر ووف سنڈروم بھی کہا جاتا ہے یہ حالت پورے جسم میں بالوں کی ضرورت سے زیادہ نشونما کا سبب بنتی ہے نات کے بال اس وقت بہنے لگے جب وہ ابھی چھوٹی تھی جب وہ دس سال کی تھی اس کے چہرے، بازوں، ٹانگوں اور کمر پر بال تھے اسے سکول میں دیا جاتا تھا اور اسے بھی بندر اور ابھیلیا لڑکی جیسے ناموں سے پکارا جاتا تھا دو ہزار دس میں نیٹ کو گینیز ورلڈ ریکارڈ نے دنیا کے سب سے بالو والے نوجوان کے طور پر تسلیم کیا وہ کئی ٹیلی ویژن شوز اور دستاویزی فلموں میں پیش کی گئی تھی اور اس نے پوپ سے بھی ملاقات کی تھی وہ دو ہزار میں بنکاک تھائی لینڈ میں پیدا ہوئیں اس کی دو چھوٹی بہنیں ہیں وہ ایک لاکھ سے زیادہ پیروکاروں کے ساتھ سوشل میڈیا پر اثر انداز ہونے والی ہیں دو اب تک کا سب سے طویل مصنوعی داڑی کے طالے اب تک کی سب سے طویل مصنوعی داڑی والے طالے مرد بھارت کے رام سیم چوہان کے ہیں اس کی داڑی کے طالے دو اشاریہ ایک چار میٹر سات اشاریہ صفر دو فٹ لمبے تھے جب چار مارچ دو ہزار بیس کو گینیز ورڈ ریکارڈ میں ان کی تصدیق ہوئی چوہان نے اپنی داڑی کے طالے ایک ہزار نو سو ستر میں بہانہ شروع کیا ہے جب وہ صرف سترہ سال کے تھے ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے والد سے متاثر تھے جن کی داڑی بھی لمبی تھی چوہان اپنی داڑی کے طالوں کا بہت خیال رکھتے ہیں انہیں روزانت ہوتے ہیں اور کنڈیشنک کرتے ہیں انہیں صحت مند رکھنے کے لیے وہ ایک خاص تیل بھی استعمال کرتا ہے رام سنگھ چوہان ایک قابل ذکر شخص ہے جس نے اپنی داڑی کے طالوں سے بڑی چیزیں حاصل کی ہیں وہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک تحریک ہے اور وہ عظم اور محنت کی طاقت کا ثبوت ہے ایک اسٹریچسٹ سکنگی ریٹرنر ایک برطانوی سائٹ شو پرفارمر ہے اس کے پاس سب سے زیادہ کھنچائی والی جلد کا موجودہ گینیز ورڈ ریکارڈ ہے وہ اپنے پیٹ کی جلد کو چھے اشاریا دو پانچ انچ پندرہ اشاریا آٹھ سینٹی میٹر کی کرلمبائی تک پھیلا سکتا ہے جس کی وجہ ایلرز سنڈروم کی سنگین شکل ہے ٹرنر ایک ہزار نو سو چھے ہتر میں لیسٹر ان لینڈ میں پیدا ہوا تھا پیدائش کے بعد سے ہی اس کی جلد کھنچی ہوئی ہے اور اس کی حالت کی تشخیص اس وقت ہوئی جب وہ تیرہ سال کا تھا اسے ایلرز سنڈروم کی شدید شکل ہے جو کہ ایک جینیاتی عرضہ ہے جو کنیکٹیو ٹیشو کو متاثر کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی جلد بہت لچکدار ہے اور اسے آسانی سے کھینچا جا سکتا ہے ٹرنر کی زندگی آسان نہیں رہے اسے اپنی حالت سے تکلیف اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اسے امتیازی سلوک اور تاثق سے بھی نمکنا پڑا ہے وہ شادی شدہ ہے اور اس کے دو بچے ہیں